اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے چار انج کا سبمرسی پل اگر آپ سولر پہ چلانا چاہیں تو اس پہ مکمل خرچہ کتنا آئے گا اس میں کون کون سی چیزیں لگے گی موٹر کتنے ہاتھ پاور کی لگے گی اس میں پمپ کون سا لگے گا سولر پینل جی ہے اس میں کتنے لگیں گے مکمل تفصیل اس ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کروں گا لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک آسانی پہنچ سکیں تو چلتے ہیں جی اپنے ٹاپک کی طرف آج کا ہمارا ٹاپک یہی ہے کہ چار انج کا جو سولر سبمرسی پل پمپ ہے اس پہ مکمل خرچہ کتنا آئے گا میں مکمل تفصیل آپ سے شیئر کروں گا اس کی مکمل چیزیں جو پمپ میں لگتی ہیں بور سے لے کر موٹر پمپ اور ہر چیز جو ہے سب چیزوں کے ریٹ علیدہ علیدہ میں آپ سے شیئر کروں گا اور یہ پمپ میں آپ کو بتا دوں کہ چار انج کا جو سبمرسی پل پمپ ہوتا ہے اگر آپ اس کو سولر پہ چلاتے ہیں تو یہ آپ کو تقریباً اگر آپ کا پندرہ اکڑ رکبہ ہے تو پھر بھی آپ کو چار انج کی ڈیلیوری بہت ہے پندرہ اکڑ رکبے کے لیے آپ اس میں گندم کی فصل لگاتے ہیں یا کپاس کی فصل یا مکعی کی یا جو بھی فصل آپ لگاتے ہیں تو پندرہ اکڑ ایزی لی آپ اس سے سیراب کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں ٹاپک کی طرف سب سے پہلے جو ہے اس کا میں نے یہ لکھی ہوئے ہیں چیزیں سولر پینل بور بجری جو بور کے ساتھ بجری ڈالتے ہیں بور کرتے وقت اس کے بعد موٹر پمپ تار رسہ جو یہ موٹر پمپ کو لٹکانے کے لیے پھر پائپ جو ڈیلیوری پائپ ہوتا ہے وی ایف ڈی ڈی سی تار فریم مزدوری ٹوٹل خرچات تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں سولر پینل کو کہ چار انج کی ڈیلیوری کے لیے کتنے سولر پینل ہمارے پاس ہونے چاہیے تو میرے حساب سے میرے مشورے کے مطابق چار انج کی ڈیوری کے لی یہ کم از کم آپ کے پاس چوبیس سولر پینل ہوں لیکن اگر آپ زیادہ ٹائم چاہتے ہیں تو پھر اٹھائیس پینل جو ہیں ہونے چاہیے آپ کے پاس تو سب سے پہلے جو ہے ہم اس کا اٹھائیس پینل کے پیسے بنا لیتے ہیں اٹھائیس پینل اچھا سولر پینل کا آپ کو جیسے پتہ ہے کہ مارکیٹ اس وقت کریش کر چکی ہے ریٹ بہت ہی کم ہو چکے ہیں اس وقت اتنے ریٹ کم ہے کہ اس سے پہلے کبھی اتنے ریٹ کم سولر کے نہیں ہوئے تھے آج کل جو مارک دو ہزار چوبیس میں آج کا ریٹ آپ سے ڈسکس کروں گا آج کے ریٹ کے مطابق ان چیزوں کے ریٹ بھی میں آج کے آپ کو بتا رہا ہوں مارکیٹ سے آج کے جو ہیں مارکیٹ کے ریٹ ہیں یہ سب چیزوں کے سولر پینل سمیت تو آج جو مارکیٹ میں سولر پینل کا ریٹ چل رہا ہے ان ٹائپ جو جن کو ہے اس کا ریٹ وہ ہے تقریباً چھالیس روپے پر وارڈ تو اٹھائیس جو پینل ہے ہمارے پاس ان کے ہم پیسے بنا لیتے ہیں اچھا یہ ریٹ جو ہے چھالیس رو وارڈ کا اگر آپ پینل لیں تو ایک پینل کی قیمت بنے گی چھالیس روپے پر وارڈ کے حساب سے پانچ سو اسی وارڈ کی جو قیمت بنتی ہے وہ بنتی ہے تقریباً چھبیس ہزار چھے سو اسی روپے چھبیس ہزار چھے سو اسی روپے یہ ہو گیا جی اٹھائیس پینل کی سوری ایک پینل کی قیمت اگر اس کو اٹھائیس سے ضرب دیں تو یہ بنے گا سات لاکھ تقریباً سنتالیس ہزار اٹھائیس روپے یہ ہو گئے ہمارے پاس سولر پینل اٹھائیس ان کی قیمت اس کے بعد آ جاتے ہیں جی بور بور پہ کتنا خرچ آئے گا دیکھیں ہمارا جو علاقہ ہے ہمارے علاقے میں اس وقت جو بور کا ریٹ چل رہا ہے وہ چل رہا ہے پانچ سو روپے پر فٹ یعنی آپ جتنے فٹ بور کرائیں گے پانچ سو روپے پر فٹ کے حساب سے وہ آپ سے with material مزدوری بھی اور material بھی انہی کا وہ پانچ سو روپے آپ سے پر فٹ کے حساب سے لیں گے تو اگر چار انچ آپ کا واتر لیول پچاس سے نوے فٹ کے درمیان ہے تو پھر آپ کو ڈیڑھ سو فٹ بور کرانا چاہیے تو یہاں ہم ڈیڑھ سو فٹ بور کے جو ہے پیسے بنا لیتے ہیں ایک سو پچاس ضربے پانچ سو یہ ہو گیا جی تقریباً پچھتر ہزار روپے اس کے بعد جب بور کیا جاتا ہے تو اس کے باہر گریول ڈالی جاتی ہے بجری جس کے ہم گریول بولتے ہیں تو بجری جو ہے یہ تقریباً بجری کا ریٹ جو عام مارکیٹ میں چل رہا ہے ایک سو تیس روپے فٹ چل رہا ہے اور اس میں تقریباً آپ کی ڈیڑھ سو فٹ میں یہ ساٹھ فٹ تقریباً بجری لگتی ہے تو بنا لیتے ہیں جی ساٹھ فٹ بجری ضرب ایک سو تیس روپے یہ ہو گیا جی تقریباً سات ازار آٹھ سو روپے بنیں گے یہ سات ازار آٹھ سو روپے ہو گیا جی بجری کے اس کے بعد آ جاتے ہیں جی موٹر پہ تو یہ ایک بہت اہم بات ہے چار ان کی ڈیلیوری میں لوگ دس ہس پاور کی موٹر بھی لگاتے ہیں بارہ ہس پاور کی بھی لگاتے ہیں لیکن میرے خیال میں کم از کم پندرہ ہس پاور کی موٹر آپ کو لگانی چاہیے کیونکہ اگر آپ پینل بڑھاتے ہیں بعض میں اور پینل اس کے ساتھ لگاتے ہیں تو پھر آپ کو موٹر بھی بڑی لینی پڑتی ہے لہٰذا ریٹ میں تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے کیونکہ اس وقت جو ریٹ ساڑھے بارہ ہس پاور کا ہے وہ مارکیٹ میں تقریباً ستر پچھتر ہزار روپے کے قریب ہے اور پندرہ ہس پاور کا جو ریٹ ہے وہ ہے پچانوے ہزار تو موٹر جو ہے آپ پندرہ ہس پاور کی ہی لیں ہم پندرہ ہس پاور کی موٹر کے یہاں پیسے بناتے ہیں پندرہ ایچ پی اس کے میں لکھ رہا ہوں پچانوے ہزار اس کے بعد آ جاتے ہیں جی پامپ جی اب پامپ جو ہے دو طرح کے یوز کرتے ہیں لوگ چار انج کی ڈیلیوری میں وارٹر لیول اگر آپ کا پچاس فوٹ ہے تو پھر تو آپ پچانوے بٹا دو استعمال کر لیں لیکن اگر پچاس فوٹ سے آپ کا وارٹر لیول زیادہ ہے ساٹھ فوٹ ہے ستر اسی نوے فوٹ ہے پھر جو ہے بیسٹ آپشن ہے چونسٹھ بٹا چھے چونسٹھ بٹا چار انج چونسٹھ بٹا چھے چونسٹھ بٹا چھے جو ہے چھے سٹیج کا پامپ چونسٹھ ایم ایم کے چھے اس میں ڈوٹر ہوں گے اس کا پانی جو ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ پانی آپ دیکھ لیں یہ پانی ہے چونسٹھ بٹا چھے پندرہ آس پاور کی موٹر کے ساتھ اور اب میں آپ کو پانی دکھاتا ہوں پچانوے بٹا دو جو لوگ پچانوے بٹا دو لگاتے ہیں پچھلا پانی جو آپ نے دیکھا ہے چونسٹھ بٹا چھے کا پندرہ آس پاور کی موٹر کے ساتھ وہاں وارٹر لیول تھا ستر فٹ اور اب جو میں آپ کو پانی دکھانے جا رہا ہوں پچانوے بٹا دو کا یہاں وارٹر لیول ہے ساٹھ فٹ یہ آپ پانی دیکھیں یہ پچانوے بٹا دو ساڑھے بارہ ہس پاور کی موٹر کے ساتھ پانی آ رہا ہے اور چوبیس پینل لگے ہوئے ہیں اور وہ پہلے والا پانی جو تھا وہ چونسٹھ بٹا چار سوری چونسٹھ بٹا چھے اور پندرہ ہس پاور کی موٹر کے ساتھ لہٰذا بیسٹ آپشن جو ہے وہ پندرہ ہس پاور کی موٹر کے ساتھ جو ہے چونسٹھ بٹا چھے کا ہے اور چونسٹھ بٹا چھے جو ہے اس وقت مارکیڈ میں اس پمپ کا ریٹ سٹیل کا جو مکمل سٹیل کا پمپ ہے اس کا اس وقت مارکیڈ میں ریٹ چل رہا ہے پچٹر ہزار روپے اور پندرہ ہس پاور کی موٹر جو ہے اس کو چلانے کے لیے تار جو ہے میرے خیال میں کم از کم آپ کو دس ایم ایم کی تار لینی چاہیے دس ایم ایم کی تار کا جو اس وقت مارکیڈ میں ریٹ چل رہا ہے وہ ہے دو سو نوے روپے اچھی تار جو ہے انسولیشن بھی اچھی اور پیور کاپر میں جو تار ہے اس کا دو سو نوے روپے فوٹ کے حساب سے ریٹ جو ہے فوٹ ریٹ چل رہا ہے اور آپ کو کم از کم ایک سو تیس فوٹ تار خریدنی چاہیے کیونکہ نیچے بور سے موٹر سے لے کر اوپر باہر زمین تک پھر آ گیا تھوڑی بہت دس بیس فوٹ آگے پیچھے جو ہے وی ایف ڈی رکھتے ہیں تو تار تھوڑی لمبی لینی چاہیے تو ایک سو تیس فوٹ آپ تار لیں گے دو سو نوے روپے اس کا تار کا ریٹ ہے تو یہ بن گئے جی تقریباً سینتیس ہزار سات سو سینتیس ہزار سات سو روپے ہو گئے تار گئے اس کے بعد موٹر کو لٹکانے کے لیے موٹر اور پمپ کو لٹکانے کے لیے جو رسہ ہے وہ رسہ جو اچھا رسہ ہے ویسے تو تین ایج کی ڈیلیوری میں چھوڑی موٹر کے لیے تو لوگ سنگل رسہ استعمال کرتے ہیں لیکن چار ایج کی ڈیلیوری میں سنگل رسہ آپ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ وزن اس کا زیادہ ہوتا ہے دوسرا پانی کا وزن بھی آ جاتا ہے اس پہ کم از کم جو ہے آپ رسہ ڈبل استعمال کریں تو رسہ جو اچھا رسہ ہے اس وقت مارکیڈ میں پلاسٹک کا وہ ساٹھ روپے پر فوٹ کے حساب سے ہے اس کا ریڈ اور آپ کو رسہ بھی تقریباً اس میں ایک سو بیس فوٹ رسہ سنگل اگر ہو تو دبل دو سو چالیس یا دھائی سو فوٹ دو سو پچاس فوٹ رسہ کا مزگم آپ کو لینا چاہیے اور دو سو پچاس فوٹ جو رسہ ہے ساٹھ روپے کے حساب سے اس کے بن جائیں گے جی پندرہ ہزار روپے تقریباً پندرہ ہزار روپے آپ لگا لیں جی رسے کے اس کے بعد آگیا جی سب سے جو اہم ایٹم ہے اس میں سولر میں وہ ہے وی ایف ڈی اب وی ایف ڈی مارکیٹ میں اس وقت دو طرح کی چل رہی ہے ایک اوریجنل اور ایک کاپی اوریجنل تو آپ میرے خیال میں نہ لیں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ اوریجنل کا کہہ ہے کہ آپ کو کاپی ملے گی مارکیٹ میں بہت اگر کوئی باعتماد جگہ ہے یہاں سے آپ لے رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اوریجنل ہے پھر تو ہے ٹھیک لیکن اوریجنل جو ہے اس وقت اس میں وی ایف ڈی جو ہے تقریباً لگے گی چارنج کی ڈیلیوری میں پندرہ اٹھارہ کلو وارڈ کی آپ کو وی ایف ڈی لگانی پڑھیں گی تو اگر آپ اوریجنل لیں تو کم از کم آپ کو میں یہ بھی ڈر کے کہہ رہا ہوں کم از کم آپ کو اوریجنل وی ایف ڈی ایک لاکھ روپے سے اوپر ملے گی لیکن جو کاپی چل رہے ہیں کاپی بھی ٹھیک ہے اچھی ہے اچھا ریزالٹ ہے یہ بھی اتنی جلدی خراب نہیں ہوتی آئی این وی ٹی کمپنی کی جو وی ایف ڈی اچھی وی ایف ڈی ہے جو ہمارے علاقے میں بہت سے لوگ ان لے لگائی ہوئی ہے آئی این وی ٹی تو اس وقت پندرہ اٹھارہ کی وی ایف ڈی جو ہے آئی این وی ٹی کی اس کا مارکیٹ میں اس وقت ریٹ اٹھالیس ہزار روپے جل رہا ہے تو اٹھالیس ہزار روپے ہم اس کے لگا لیتے ہیں اس کے بعد آ جائیں جی ڈی سی تار جو سولر پینل سے لے کر وی ایف ڈی تک جو تار لگتی ہے وہ تقریباً کوائل آتا ہے کوئی سو گز کا کوئی اٹھالیس انچہ سو کا پانچ ہزار کا لگا لیں آپ پانچ ہزار روپے کا کوائل لگا لیں تھوڑی بہت بچ جائے گی وہ بعد میں کام آ جاتی ہے اس کے بعد آ جائیں جی فریم پہ سولر پینل جو ہے اگر آپ چوبیس سولر پینل لگانا چاہتے ہیں یا اٹھائیس لگانا چاہتے ہیں ان کا اگر ایک فریم بنانا چاہتے ہیں ایک ہی فریم اگر آپ بنائے تو اس پر تقریباً آپ کا ایک لاکھ نوے ہزار سے دو لاکھ روپے تک خرچ آئے گا اگر آپ اٹھائیس پینل لگانا چاہتے ہیں چوبیس پینل لگانا چاہتے ہیں تو اس کا پھر دس بیس ہزار کام ہو جائے گا لیکن اٹھائیس پینل کا ہم یہاں ہی صاحب چونکہ کر رہے ہیں اٹھائیس پینل کا اس وقت ایک لاکھ نوے ہزار روپے ہم لگا لیتے ہیں فریم کا فریم کا ہم لگا رہے ہیں جو ڈی سی تار پانچ ہزار کی ہو گئی اس کے بعد فریم کا ہم نے لگا لیا ایک لاکھ نوے ہزار روپے اب ایک لاکھ نوے ہزار ہو گیا اب اس ساری جو سمان آپ لیں گے اس کی فٹنگ کے لیے جو مستری آئے گا وہ بھی تقریبا آپ سے پندرہ ہزار روپے مزدوری لے گا پندرہ ہزار میں اس پہ مزدوری کا بھی جمع کر رہا ہوں باقی جو ہے فریم اور سولر پینل کی فٹنگ فریم کی فٹنگ جو ہے وہ فریم والا کرے گا سولر پینل بھی آپ کو وہ فکس کر کے دے گا وہ اسی میں ایک لاکھ نوے ہزار تقریبا میں نے لگایا ایک لاکھ اسی بھی ہو سکتا ہے پچاسی وہ میٹیریل کی حساب سے تھوڑا وہ جیسے آپ دیزائن پسند کرتے ہیں اس حساب سے پھر اس کا ریٹ اپ ڈاؤن ہو جاتا ہے اب اس کو ہم اگر ٹوٹل کریں تو یہ پیسے بنتے ہیں تقریبا تیرہ لاکھ انتیس ہزار تیرہ لاکھ انتیس ہزار پانچ سو چالیس روپے یہ آج ہے اٹھائیس مارچ دو ہزار چوبیس ویسے ریٹ میں نے یہاں بھی لکھی ہو گیا اوپر اٹھائیس مارچ دو ہزار چوبیس یہ آج کا ریٹ میں نے آپ کو سب چیزوں کا بتایا ہے باقی ریٹ سولر کے ذریبات ہے کم ہو رہے ہیں مزید اس سے کم ہوں گے وی اف ڈی جو ہے وہ پہلے پینتالیس ہزار کی دے رہتے ہیں اب آج اٹھالیس ہزار روپے کی ملی ہے تو یہ جو جو چیزیں چار انچ ڈیلیوری سبمرسیبل ٹیو ویل میں لگتی ہیں ان کی مکمل تفصیل اور ان کی مکمل قیمت میں نے آپ سے شیئر کی ہے اس سے پچھلی ویڈیو میں میں نے تین انچ سبمرسیبل کی قیمت بتائی تھی اور اس میں کیا کیا چیزیں لگتی ہیں وہ مکمل ڈیٹیل بتائی تھی اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر آئی بٹن پہ کلک کر کے آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں نیچے ڈسکرپشن میں میں نے لنک بھی ڈال دیا ہے ویسے آپ اگر چینل ویزٹ کرنا چاہیں تو اس چینل پہ اس ویڈیو سو جو پچھلی ویڈیو ہے وہ تین انچ کی ڈیلیوری پر میں نے بنائی ہے یہ ٹوٹل آپ کا تقریباً ساڑھے تیلہ لاکھ سے کم خرچہ ہوگا اور آپ کا چار انچ کا پانی باہر آ جائے گا تو اگر آپ کے پندرہ اکڑ ہیں یا پندرہ اکڑ سے زیادہ ہیں بیس اکڑ بھی ہیں پھر بھی آپ کو میرے خیال میں یہ بہت ہے کیونکہ یہ ایک دن میں گندم کی فصل میں دو سے ڈھائی اکڑ آرام سے پلا سکتی ہے چار انچ کی ڈیلیوری اٹھائیس میں پینل کے ساتھ کر تو چوبیس پینل کے ساتھ آپ کا پانی جو ہے وہ جا کے تقریباً نو بجے آئے گا اور ساڑھے نو دس تک آپ کا پانی پورا ہوگا اور دو بجے پھر کم ہونا شروع ہو جائے گا لیکن اٹھائیس پینل کے ساتھ آپ کا یہی پانی جو ہے وہ چار بجے تک ساڑھے تین چار بجے تک پورا آئے گا تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ہاں ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں اگر آپ تین انچ کا لگانا چاہ رہے ہیں تین انچ کی ویڈیو دیکھیں گے تو اس میں میں نے دو چیزیں سکیپ کی ہیں بجری کے پیسے میں نے نہیں لکھے اس میں اٹھتر سو روپے بجری کے اور دوسرا اس میں میں بھول گیا تھا ڈی سی تار کے پیسے یہ پانچ ہزار ڈی سی تار کا یہ دو چیزیں اگر آپ تین انچ والے ویڈیو دیکھتے ہیں تو اس میں یہ دو چیزیں جو ہیں ان کے پیسے آپ شامل کر لیجئے گا اور اس ویڈیو میں میں بھول گیا ہوں پائپ کے پیسے پائپ جو ہے پائپ کے پیسے میں نے یہاں نہیں لکھے پائپ جو ہے یہ رول والا پائپ ایک سو نوے روپے فٹ ملتا ہے اور سو فٹ پائپ کے پیسے ایک سو نوے ضربے سو یہاں پہ انیس ہزار روپے پائپ کے بھی بھول گیا تھا اب یہ ٹوٹل بنیں گے ایک تیرہ لاکھ انتیس ہزار پانچ سو چالیس روپے اور ایک کلدی اوپر میں نے یہ بھی کیا یہ جو سولر پینل کے پیسے ٹوٹل بن رہے تھے سات لاکھ سنتالیس ہزار چالیس روپے میں نے اسی روپے لکھے ہیں وہ بول آٹھائیس تھا میں اس کو سات لاکھ سنتالیس ہزار چالیس کر دیتے ہیں اب یہ ٹوٹل جو ہے یہ تیرہ لاکھ انتیس ہزار پانچ سو چالیس روپے بن رہے ہیں تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی میں اس طرح کی ویڈیوز بناتا رہتا ہوں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تو انشاءاللہ پھر جلد ملتے ہیں پھر نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی